السلام علیکم ویلکم ٹو اپلائی فونی جو اے ایف انیس ڈیمو لیکچر ٹیسٹ پرویشن 2024 اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اے ایف انیس کی اونلین ٹیسٹ پرویشن سے ریلیٹڈ جو ہے ایک دیمو لیکچر شیئر کیا جا رہے ہیں جو کہ آپ کے لئے ہیلپ فول ہوگا اوکے فرسٹ او فال ہم اس میں بات کر لیتے ہیں اے ایف انیس کی الیجیویلٹی کریٹریہ کی تو اگر آپ ایف نیس میں اپلائے کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی جو مینیمم ہائٹ ہے وہ 5 فیلٹ ہونی جا ہے 5 فیلٹ سے اگر لیس ہے نا تو پھر آپ اپلائے مت کیجئے پھر آپ کو آگے چل کے انیشل میڈیکل میں انفیٹ کر دیں گے پھر 5 فیلٹ آپ کی ہائٹ ہونی جاہی ہے اب ہم کوئل فیکیشن کی بات کر لیتے ہیں ایف نیس بی ایسی نرسنگ کے لیے اگر آپ اپلائے کر رہے ہیں یعنی آفٹر ایف ایسی اگر آپ اپلائے کر رہے ہیں تو پھر وہ ایف ایس بی ایسی نرسنگ کہلاتی ہے اس کے لیے آپ کے میٹرک سائنس کے ساتھ ہو اور منیمم سسٹی پرسنٹ مارکس ہوں میٹرک میں اور ایف ایسی پری میڈیکل کے ساتھ ہو اور منیمم ففٹی پرسنٹ مارکس ہوں آپ کے ایف ایسی میں تو پھر آپ اپلائے کر سکتی ہیں مینیمم آپ کی ایج سیونٹین ایئرز ہونی چاہیے اور میکسیمم ٹونٹی فائف تک اپلائے کر سکتا ہے اگر آپ ایز ایر ٹرین نرس اپلائے کر رہی ہیں ایف ایس میں تو آپ نے یا تو فور ایئرز کی بی ایسی نرسنگ کی ہو یا پھر آپ نے تھری ایئرز کا نرسنگ ڈپلومہ کیا ہو اور ون ایئر میڈ وائفری کیا ہو اس کے لیے مینیمم ایج ایٹین ایئرز ہے اور میکسیمم ٹونٹی ایئرز ہے تو یہ ہو گئی کوالیفیکیشن کی بات نیکسٹ آگے چلتے ہیں اب اس میں کچھ نوٹ ہے بی ایسی نرسنگ کے لیے اچھا بی ایسی نرسنگ یعنی ایف ایسی والوں کے لیے اگر آپ پارٹ ون میں ہیں یعنی اگر آپ نے پارٹ ون کے ایگزیمز دے دی ہیں اور ابھی آپ نے یعنی پارٹ ون کا ریزلٹ آ چکا ہے آپ کے پاس اور آپ نے پارٹ ٹو کے ایگزیمز دیے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس پارٹ ون کا ریزلٹ ہے تو آپ ہوپ سرٹیفیکیٹ کی بیس پہ اپلائے کر سکتی ہیں اے ایف ایس میں اس کے لیے آپ نے اپنے کالیج کے پرنسیپل سے ہوپ سرٹیفیکیٹ بنوانا ہوگا منیمم ففٹی پرسنٹ مارکس کا تو اس کی بیس پہ جب آپ ٹیچ دینے جائیں گے آپ کے پاس ہوپ سرٹیفیکیٹ اور پارٹ ون کی مارکشیٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹرین نرس کے لیے کہ آپ کی جو ڈگری ہے آپ نے جو بھی کی ہے ڈگری بیس نرسنگ وغیرہ تو وہ آپ کی پی انسی پاکستان نرسنگ کاؤنسل سے ریجسٹر ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بات ہوگی ایک ویڈفیکیشن کی اور میریٹ سٹریٹس کی بات کریں اگر آپ ایف ایس پہ اپلائے کر رہی ہیں تو آپ ان میریٹ ہونی چاہیے اور اگر آپ ٹرین نرس اپلائے کر رہی ہیں تو پھر آپ میریٹ ان میریٹ دونوں اپلائے کر سکتی ہیں سیلیکشن پروسیس کی ایک بات کر لیتے ہیں چھوڑی سی فرسٹ او فال آپ کا انیشل ٹیسٹ ہوگا آپ جب آپ اپلائے کر لیں گی آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا انیشل میڈیکل ہوگا پھر آپ کا انٹرویو ہوگا پھر فائنل میڈیکل ہوگا اور دین فائنل میریٹ دیسپلی ہوگی یہ ہوگئی سیلیکشن پروسیس نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں ٹیسٹ پریبیشن کی طرف تو ایف نیس کی جو ٹیسٹ پریبیشن ہے اس کی بات کریں تو ایف نیس کا جو آپ کا انیشل ٹیسٹ ہونے ہیں جو کہ کمپیوٹر بیس ہے تھری ٹیپس کے آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ایف نیس میں انٹریلیجنس ٹیسٹ اگر ہم انٹریلیجنس ٹیسٹ کی بات کر لیں تو انٹریلیجنس ٹیسٹ میں ایک آپ کا وربل انٹریلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے نون وربل انٹریلیجنس ٹیسٹ وربل انٹیلیجنس ٹریس جو ہے اس میں آپ کے ٹوٹل 84 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور ٹائم آپ کو 30 منٹس دیا جائے گا اور نون وربل انٹیلیجنس ٹریس میں 64 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور ٹائم آپ کو 30 منٹس ہی دیا جائے گا یعنی جب آپ کا انٹیلیجنس ٹریس کمپلیٹ ہو جائے گا جس میں وربل انٹیلیجنس ٹریس اور نون وربل انٹیلیجنس ٹریس پہلے وربل آئے گا 30 منٹس آور ہوں گے نون وربل سٹارٹ ہو جائے گا جب نون وربل کمپلیٹ ہوگا 30 منٹس آور ہوں گے تو آپ کمپلیٹ انٹیلجنس ٹیس کا ریزلٹ آ جائے گا سکرین پہ اگر آپ پاس ہو جاتی ہیں تو نیکسٹ آپ کا ٹیسٹ ہوگا جو کیا ایکڈیمک ٹیسٹ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں پہلے انٹیلجنس ٹیس کی ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک طرح سے ڈیمو لیکچر ہے ہماری طرف سے اپلائی فونی جوپس کی طرف سے ایک ڈیمو لیکچر ہے ہم جو اس کی آنلین ٹیسٹ پرویشن کروانے جا رہے ہیں بہت جلد سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس حوالے سے یہ ڈیمو لیکچر دیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وربل انٹیلجنس ٹیسٹ کی ہم بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے وربل انٹیلجنس ٹیسٹ میں نمبر سیریز الفابیٹ سیریز انالوجیز آرڈ مین آؤٹ ڈائریکشن ڈے سیکوینس جمبل ورڈز ان ٹیپس کو کلیر کرنا ہوگا کون سیپس کلیر کرنے ہوگے نون وربل انٹیلجنس ٹیسٹ میں آپ کی کون سے کسٹنز ہوں گے انالوجیز سیریز لیسٹ لائک اڈرز لوک وائز اور انٹی لوک وائز ٹھیک ہے یہ ہو گئے آپ کے نون وربل انٹیلجنس ٹیسٹ کی ٹیپس اوکے اب ہم ایکڈیمک ٹیسٹ اچھا پہلے میں آپ کو ٹیسٹ پیٹرن بتا اس کے بعد ہم آگے اس کو ایکس انکلوڈ ہوتے ہیں ایکڈیمک ٹیسٹ پہ جس میں فیفٹی ایم سی کیوز ہوں گے ٹوٹل اور تھرٹی منٹس آپ کو ٹائم دیا جائے گا ٹھیک ہے میکس ایم سی کیوز ہوں گے انگلیش فیزکس بائیولوجی انڈ کیمسٹری کے فیفٹی ایم سی کیوز تھرٹی منٹس ٹائم ٹھیک ہے اس کے بعد پر جب آپ کا ایکڈیمک ٹیسٹ کلیر ہو جائے گا تو پھر آپ کا پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوگا اس میں پرسنیلٹی ٹیسٹ میں آپ کے ون فیفٹی ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور تھرٹی منٹس آپ کو اس میں دیے جائیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم آگے بات کرتے ہیں ٹیسٹ پرویشن کی ٹھیک ہے تو اگر آپ ہمارا آن لین ٹیسٹ پرویشن سیشن جوائن کرتے ہیں تو لائی کلاسز ہوں گی زوم ایپ پہ ٹوٹل ہماری کورس کی فی ہے ٹو تھاؤزن روپیز اور یہ ہمارا وارڈس اپ نمبر ہے ٹھیک ہے ابھی ہم آگے پھر اس لیکچر کو کنٹینو کرتے ہیں جو ہمارا ڈیمو لیکچر چل رہا ہے وربل انٹیلجیس ٹیسٹ سب سے پہلے آپ بات کر لیتے ہیں اس میں ہم دیکھیں وربل انٹیلجیس ٹیسٹ میں یہ ایک سیریز کا قویشن ہے یہ آپ دیکھیں تو سیونٹین کومہ تھری کومہ نمبر سیریز کا قویشن اب دیکھیں اس میں آپ اگر نوٹ کریں تو سیونٹین تھری فیفٹی ون نینٹین تھری اگر آپ ایڈیشن دیکھیں کیا ایڈیشن ہو رہی ہے یہاں پہ سیونٹین کے بعد تھری آ گیا پھر فیفٹی ون آ گیا پھر نینٹین دیکھیں ایڈیشن کا کچھ سینس نہیں پان رہا اس کا مطلب اگر آپ غور کریں یہاں پہ سیونٹین کے بعد تھری ہے پھر فیفٹی ون ہے اگر سیونٹین کو آپ ملٹیپلائی کر دیں تھری سے آپ کا آنسر فیفٹی ون آ جاتا ہے اسی طرح نینٹین کو تھری سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کا آنسر آ جائے گا کیونکہ آپ کو آپ کو اپشنز گیون ہوں گے تو آپ آپ اپشنز کو بھی دیکھ سکتی ہیں تو آپ کا اگر نینٹین تھریزار کریں گے تو فیفٹی سیمن آنسر آئے گا تو یہاں پہ ہمیں سمجھ آگئی تھی کہ ایڈیشن تو نہیں ہو رہی تو ملٹیپلائی کریں سیمنٹین تھریزار فیفٹی ون ہوتی سی طرح نینٹین کو بھی تھری سے کر سکتے ہیں تو آنسر آ جائے گا فیفٹی سیمن نیکسٹ یہاں پہ ہم نے ایک قویسچن آپ کے سامنے شیئر کیا ہے جو کہ یہ جو قویسچن ہے یہ ہے آہ الفہ بیٹ سیریز کا قویسچن ہے جس میں آپ کے سامنے ایک سیریز گیوین ہے او ک ایچ ایف ٹھیک ہے یہ ایک سیریز گیوین ہے اب آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ اس سیریز میں یہ کیسے یعنی او سب سے پہلے او ہے پھر ک ہے پھر ایچ ہے پھر ایف ہے اور پھر ڈیش نیکسٹ آپ نے بتانے کون سا الفہ بیٹ آئے گا اب دیکھیں او کے بعد یہاں ک لکھا ہوا ہے بٹ او کے ایچ ایف اگر آپ اور کریں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ الفہ بیٹس بیک ورڈ آ رہے ہیں فور ورڈ نہیں جا رہے ہیں یعنی ای بی سی ڈی اس طرح نہیں چل رہے ہیں یہ چل رہے ہیں یعنی بیک ورڈ آ رہے ہیں او سے پہلے جو آتا ہے وہ اینا آتا ہے پھر اس سے پہلے ایم آتا ہے پھر ایل آتا ہے اور پھر کی آتا ہے یعنی او سے پہلے 3 الفہ بیٹس آئیں گے پھر 3 الفہ بیٹس پہلے آتا ہے میер یہ یعنی بیک ورڈ آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کے 3 الفہ بیٹس او سے پہلے آئیں گے پھر پھر آتا ہے کی دین کی سر پہلے دیکھیں یہاں پہ کی کے بعد ہ لکھا ہوا ہے کی سر پہلے آتا ہے ج اور ج سر پہلے آئے گا آئی اور پھر آتا ہے ہ یعنی اس سے پہلے آئی سے پہلے آئی چاہتا ہے اس کا مطلب یہاں پہ 3 alphabets O کے بعد 3 alphabets O سے پہلے 3 alphabets اگر آپ دیکھیں تو پھر اگر backward آتے ہیں تو K آتا ہے یہاں پہ دیکھیں تو 2 alphabets ہیں K سے پہلے آتا ہے آپ کا J اور I اور اس سے پہلے آئی چاہتا ہے یہاں پہ 3 تھے یہاں 2 ہو گئی next H F H سے پہلے آپ کا آتا ہے G اور اس سے پہلے پھر F آتا ہے یہاں پہ ایک alphabets یہاں 3 ہیں یہاں 2 ہیں یہاں 1 ہے اور next آپ کا 0 ہو جائے گا یعنی 0 alphabets کوئی بیچ میں gap نہیں آئے گا تو F سے پہلے جو بھی آتا ہے وہ آپ کا آنسر F سے پہلے کیا آتا ہے E اس کا مطلب یہاں پہ right answer E ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تھا ایک alphabets سیریز کا question next آگے ہم دیکھ لیتے ہیں A train speed is twice is that of car if car moves 60 km in 1 hour then how much distance will the train cover in 30 minutes اب یہ اس میں کوئی فارمولا ہوئی آپ پلائنی ہوگا یہ distance time کا question ہے تھوڑا سا آپ نے score کرنا ہے question میں آپ کا answer ہے کہتے ہیں train کی speed کیا ہے twice ہے car سے car کی speed given ہے 60 km in 1 hour ٹھیک ہے car کی speed ہے 60 km in 1 hour جب train کی speed speed آپ کو given ہے یعنی speed پتہ ہے twice ہے twice کا مطلب کیا ہے car سے ڈبل تو کیا ہوگی train کی speed اگر car کی 60 ہے تو train کی ہو جائے گی 120 120 km in 1 hour آپ سے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ train کتنا cover کرے گی distance 30 minutes میں آپ کو بتتا ہے train کی speed 120 km in 1 hour تو 30 minutes میں کتنا ہوگا ٹھیک ہے 1 hour میں اگر ہے 120 تو 30 minutes میں half ہو جائے گا تو 30 minutes میں 60 km ہو جائے گا تو train cover 60 km in 30 minutes ٹھیک ہے تو یہ آپ کا answer آگیا next آگے دیکھتے ہیں اوکے یہ question ہے یہ ہے direction type کا question Camille moves towards north after some times he turns left then again turn left then what is his present direction اب دیکھیں میں نے direction mark دیا اوپر آپ کے سامنے north ہے نیچے south ہے آپ کا left side پہ east ہوتا ہے آپ کے right side پہ west direction ہوتی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے سب سے پہلے کہا Camille moves towards north ٹھیک ہے یہ کامل ہے اس point پہ اس نے move کیا north کی side after some times he turns left پہلے اس نے north کی side move کیا پھر انہوں نے کہا کچھ دیر بعد اس نے left turn کر دیا اب یہ ہے کہ north کی side جا رہا تھا یہاں سے اس نے left turn کر دیا یعنی towards east ٹھیک ہے اب کس طرف جا رہا ہے east کی side جا رہا ہے جب وہ east کی side جا رہا ہے اس کا face towards east ہے اس کا right hand یعنی right side اس کا اوپر کی طرف ہے north کی side اور اس کی left hand کامل کی south کی side ہے اور face اس کا towards east کی وہ east کی طرف جا رہا ہے انہوں نے پوچھا then what کامل moves towards north سب سے پہلے north move کیا after sometimes he turns left turn کر دیا then again turn left پھر انہوں نے کہا اس نے again turn left کیا again turn left کر دیا یہ again turn left کیا اب آپ بتائیں what is his present direction اس کی present direction کیا ہے یعنی کس طرف ہے تو present direction اب اس کی نیچے کی طرف ہے یہ نہیں اس پوائنٹ سے start ہوا تھا north گیا تھا پھر east گیا اب نیچے کیا ہے south تو right answer کیا ہو گیا towards south ٹھیک ہے تو یہ تھا direction type question next 30% of 500 ٹھیک ہے یہ percentage کا question 30% of 500 اگر پوچھتے ہیں تو کیسے آپ نے کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ بھی ایک zero given یہاں پہ بھی ان کے ساتھ بھی آپ کو zero given ہے یہ case ہے percentage کی کچھ cases ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ case ہے اس میں یہ ہے کہ percentage آپ کو zero given ہیں یہاں پہ value کے ساتھ آپ کو two zeros given ہیں جب اس طرح کا case آجائے آپ نے zero سے zero cancel کر دینا جو numbers بچیں گے ان کو multiply کر دینا zero سے zero cancel 3 یہاں بچ گیا یہاں پہ 50 بچ گیا 50 multiply 3 answer آجائے 150 یعنی 30% of 500 150 آگ next ایک اور question دیکھتے ہیں 60% of 60 نکال یعنی یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ایک different case ہے اس میں کیا ہے اس میں percentage والا جو نمبر اس کے ساتھ ایک zero ہے اور جو value جس نمبر کی نکال اس کے ساتھ بھی ایک zero ہے تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے 0 سے 0 cancel کر دیا 36 آپ کانسر آگیا 36 یعنی 60% جو 60 کا آتا ہے 36 اوکی next if yesterday was Tuesday what yesterday Tuesday what will be the day after tomorrow tomorrow کے بعد جو دن آئے گا yesterday Tuesday yesterday today Wednesday tomorrow Thursday after tomorrow Friday تو آپ کا answer بن گیا Friday yesterday 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 Wednesday tomorrow Thursday after tomorrow Friday day تو یہ چیز آپ نے find کر نہیں تھی next if Tuesday is fourth day of a month then 18 day will be dash اس type یہ جو آپ کے سامنے questions share کر رہے ہیں تو یہ important questions ہیں اس type کے questions آتے ہیں ٹھیک ہے if Tuesday is fourth day of a month اگر Tuesday fourth day ہے month کا 18 آپ نے بتانے 18 day کیا ہوگا اب کیسے calculate کرنا ہے آپ کو پتا ہے one week equal to seven days fourth day آپ کو پتا ہے Tuesday ہے اگر four میں seven add کریں کیا آئے گا 11 11 day بھی Tuesday ہوگا اگر fourth کو Tuesday ہے تو 11 کو بھی Tuesday ہوگا آپ نے 18 find کرنا ہے تو آپ نے پھر 11 میں 7 اگر add کریں تو answer کیا آتا 18 18 کو بھی کیا ہوگا Tuesday ہوگا تو اس طرح ہی questions جو آپ کرتے ہیں days سے related ٹھیک ہوگیا answer آپ کا آگیا Tuesday ایک boy is three years old and his sister is three times his age ایک boy ہے جو کہ three years old ہے اور اس کی sister اسے تین گناہ بڑھی ہے آپ سے پوچھ ہے کہ sister کی ایج کیا ہوگی جب boy 11 years کا ہو جائے گا یہ ہے age related questions ٹھیک ہے اب boy is three years اور boy کی present age ہے three years sister کی present age کیسے find کریں گے آپ کو یہ پتا ہے کہ sister تین گناہ سے بڑھی ہے تو آپ نے simple boy کی age کو multiply کر دینا ہے جیسے three times given ہے تو three سے multiply ہو جائے گا sister age آ جائے گی three into three nine nine years ٹھیک ہے اگر یہاں ہوتا sister is two times his age تو آپ نے three کو two سے multiply کرنا تھا جتنے گناہ given ہوتا تو sister age آگئی nine years ٹھیک ہے اب آپ نے find کرنا ہے sister کی age کیا ہوگی جب boy eleven years کا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ boy eleven years boy کی future age بھی given ہے اور present age بھی آپ نے difference نکال لینا ہے eleven minus three کر دیں answer آجائے گا eight years after eight years boy eleven years کا ہو رہے اور after eight years ہی آپ نے بتانے sister کی age کی آگی after eight years boy کیا تو آپ پتتا ہے difference آگیا eight یعنی وہ یہاں سے نکلا difference نکال لیا present minus future minus present boy کی age کا eight years after eight years اب آپ find کرنا سیسٹر کی ایج تو یہی eight آپ ایڈ کر دیں سیسٹر کی present age میں nine plus eight answer آگیا آپ کے پاس 17 years یعنی boy جب 11 years کا ہوگا تو سیسٹر کی age ہوگی 17 years ٹھیک ہے next question a and b are children of c c is the father of a but b is not the daughter of c what is b to c یہ ہے جو کہ blood relation question a and b کہتے ہیں c c a father a and c c a father is b father ہوگا آگی کہتے ہیں b is not the daughter of c 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 son ہوگی what is b to c to یہ ہی آپ کے answer ہے son ٹھیک تو یہ ہم نے کچھ آپ کے سامنے verbal intelligence questions share کی ہیں as a demo lecture ٹھیک ہے تو یہ اس type questions آپ کے af nes کے test میں آتے ہیں یہ past mcq سے جو آپ کے ساتھ share کی ہیں next آگے ہے non verbal کچھ questions share کرتے ہیں آچھا یہ question ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ analogies question اب آپ یہ سامنے question figure ہے اور یہ answer یہ سے اپنے answer select کرنا ہے اب اگر یہاں پہ آپ گھور کریں یہ second پھر یہ question figure ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک arrow given given تھا یہاں اگر second figure میں دیکھیں two arrows given ہے اس کی direction دیکھیں downward ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو ایک سے دو arrow ہوگا ہے اور direction ان کی upward ہوگئی ٹھیک ہے اپوز اگر دیکھیں یہ ایک square given اس کے اندر arrow ہے اس direction downward ہے سیم جیسے یہاں پہ ہوگا ہے آپ نے same کرنا ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ بھی آپ square given ہوگا اگر ایک arrow ہے یہاں آپ square کے اندر دو arrows ہو جائیں گے اور ان کے direction upward ہو جائے گی ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر یہاں آپ اور کریں نہیں ہم spacing تھی یہاں ایک arrow تھا یہاں دو ہوئی ہے لیکن ان کے درمیان space آئی same آپ نے space رکھ نہیں ہے تو اب آپ answer کیا ہو سکتا اگر b اور c دیکھیں اور d دیکھنے میں تو same ہیں دو ایروز ہیں اوپر کی ڈائر b میں تو دیکھیں جوائن ہوگا اگر c اور d دیکھیں تو یہاں پہ ایک part dark آپ اپنے نہیں کرنا اس کے مطلب آپ کا right answer بنے گا c next find the old one اب یہ ایک figure ہے اس میں آپ نے old بتانا ہے old figure کون سی ہیں five figures given ہیں دیکھنے میں سیم لگ رہی ہیں لیکن ان میں اگر اور کریں تو ایک ڈوٹ آپ کو نگر آرہ ہے اگر یہاں دیکھیں top left پہ آ گیا یہاں نیچے آ گیا ڈوٹ کی موومنٹ ہو رہی ہے کون سی ڈیریکشن میں موومنٹ ہو رہی ہے رائی تھا left ہوا نیچے آیا anti clockwise move ہو رہے ڈوٹ نیچے آیا پھر bottom پہ آ گیا پھر رائی سیٹ پہ جانا بوٹم رائی پہ جبکہ یہاں دیکھیں اوپر چلا گیا یہاں پہ آنا چاہی اس کا مطلب جو یہاں پہ مسٹیک ہوئی ہے وہ ای فگر میں ہوئی ہے ای فگر آپ کا آئیٹ آنسر ہے ٹھیک ہے نیچے سیریز یہ آپ کے سامنے ایک سیریز گیوی ہے یہ یہ پہ آگر یہ آنسر فگر یہ آپ نے آنسر جوز کرنا ہے پہلے کوئیسٹن فگر کو دیکھیں یہ کوئیسٹن فگر سیریز کا سیریز چل رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے دیکھنے میں سیم لگ رہی ہیں لیکن اس میں ایک سپورٹ گیون ہے سکوائر گیون ہے دارک سکوائر ٹوپ رائٹ پہ ہے یہ دیکھیں ٹوپ لیفٹ پہ آگیا پھر بوٹم لیفٹ پہ آگیا بوٹم رائٹ پہ چلا گیا موومنٹ ہو رہی ہے سکوائر کی کون سی موومنٹ ہو رہی ہے دارک سکوائر کی موومنٹ ہو رہی یہاں پہ انٹی کلوک وائز ٹوپ یہ آپ کو اوپر جو گیوین ہے یہ ہے question نیچے answer گیوین ہے یہاں سے ایک right answer select کرنے آگے سیریز continue کرنے اگر آپ دیکھیں ایک ایرو گیوین ہے اپور ڈائریکشن سیکنڈ میں ایرو ڈاؤن ورڈ پھر اگین اپور ڈاؤن ورڈ اپور یعنی clockwise movement ہو رہی ہے triangle کی top left top right bottom right bottom left top left next جو figure آئے گی اس میں triangle bottom right پھر ہوگا اور ایرو آپ دیکھ لیں یہاں پہ ایرو اپور 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 اور اپور آپ کا answer آئے گا اس میں ایرو down ورڈ پوزیشن پھر اور جو triangle ہوگا وہ top right ہوگا تو کیا answer بنے گا آپ right answer بنے گا ای ای آپ کا right answer ہے اوکی next question یہ کون سا question ہے یہ بھی سیریز کا question ہے اب یہاں اگر آپ نوٹ کیجئے تو یہ آپ کے سامنے question figure ہے یعنی problem figure اور answer یہاں سے آپ نوٹ کر رہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کو shapes given ہے ہر figure میں four different shapes given ہے یہاں پہ circle ہے یہاں پہ right side پہ cone ہے پھر نیچے square triangle اب second figure میں دیکھیں cone یہاں پہ top right پہ تھی اور یہاں کوئی سی ایک position note کر لیں کوئی ایک shape note کر لیں اور اس کی movement آپ چیک کر لیں اگر میں یہاں پہ note کر لیتا ہوں اس cone shape کو circle کو دونوں کو note کر لیتا اگر circle کو note کر ہوں تو circle یہاں پہ top left پہ bottom پہ آ گیا bottom left پہ پہ bottom right پہ چلا گئے اس کا movement ہو رہی ہے shapes ki anti clockwise اب دیکھیں یہاں پہ circle نیچے آیا اور کون circle کی جگہ چلی گئی square کون کی جگہ آگیا triangle square کی جگہ آگیا یہاں پہ second figure same اس طرح پھر یہ move circle triangle کی جگہ آگیا یہ دیکھیں اور کون circle جگہ آگئی اور square جو تھا وہ یہاں آگیا کون کی جگہ آگے دیکھیں circle پھر top right پہ آگیا پھر next figure میں circle top left پہ آجائے گا کون جو ہے وہ circle کی جگہ آجائے گی اور کون کے نیچے square آگیا تو یہ آپ دیکھ لی جی کس figure میں آرہ ہے اگر third figure کو ہم دیکھیں تو آنسر بن رہا ہے three والا اس طرح یہ چیزیں آپ نوٹ کرنی ہوتی next question اچھا یہ question ہے یہ problem figure ہے اور یہ آگیا answer figure ہے یہ دیکھنے میں shape same square given sorry circles given ہے اور اس کے اندر دیکھیں تو یہ position بنی ہوئی ہے اس کے اندر ایک dark circle given ہے dot یہ پہ one تھا یہ پہ دیکھیں دو ہوگئے یہ تین ہوگئے یہ چار ہوگئے اور ان کی movement ہو رہی ہے top right bottom right bottom left top left again top right clockwise move کر رہے اور circles جو ہیں وہ increase ہو رہی ہیں dark circles یہ four ہیں next five ہو جائیں اور top آپ کا انصر بنے کا five ٹھیک ہے تو یہ تھے کچھ آپ کے سامنے as a demo lecture ہم نے پہلے verbal کے question share کی ہیں اس کے بعد ہم نے non verbal کے شیئر کی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ہمارا یہ online test provision جو آگے چل کے آپ کو مزید information دیتے ہیں session join کریں گے تو اسی طرح آپ کے ساتھ ہم verbal intelligence test اور non verbal intelligence test کے تمام types پہ lectures ہوں گے یہ تو آپ کو ویسے demo کے طور پر different types questions دکھائیں ہیں جو آپ types بتائیں تمام types پہ lectures provide جائیں گے اب آگے بات کرتے ہیں academic test کی personality test کی اگر آپ ہمارا جو past papers ہم آپ کے ساتھ share کرنے والے ہیں تو یہ biology کے past papers جو last four to five years کے past papers ہیں biology کے جس میں یہ آپ دکھا دیتے ہیں یہ آگے chemistry کے past papers then آگے English کے past papers اور اس کے ساتھ پھر آگے physics کے past papers آگے یہ total جو ہیں کوئی یعنی four past papers ہیں thousand plus questions ہیں جو last four to five years میں آئے ہیں تو اگر آپ ہمارا online test provision session join کریں گی تو یہ past top topics کون سے ہوں گے جو past papers ہیں past papers جو آپ کے ہیں past papers نہ صرف important questions ہیں ان میں اور بلکہ اس میں جو ہے آپ کے important questions یعنی most repeated questions بھی ہیں past papers میں جو کہ بار بار repeat ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو important topics بذائیں گے جو کہ وہ topics ہوں گے جن topics میں سے questions آ چکے ہیں اور دوبارہ آ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اور آپ کو ایکڈیمک notes پروائیڈ کیا جائیں پروائیڈ کیے جائیں گے پروائیڈ سیشن بھی ہوگا اس سے پہلے میں نے آپ کو نہیں بتا آیا ورب انٹیلجنس ٹیس نون ورب انٹیلجنس ٹیس کے لیکچرز ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ کو ٹیس بھی ہوں گے ورب انٹیلجنس ٹیس 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 جس سے آپ کے ٹیس کی پریکٹس ہو جائے سیم اسی طرح اکیڈیمن ٹیس میں بھی آپ کے ٹیس پہیرہ بھی لیے جائیں گے اور لیٹس کوششن جیسے کہ نائنٹینت اگست کے بعد آپ کے ٹیس سٹارٹ ہو جائیں گے تو نائنٹینت اگست کے بعد جو کوششن آئیں گی ٹیس کلیئر کر لیں گے پھر ان کو آگے انٹریو کی گروپ میں آئی کیا جائے گا انٹریو پرویشن بھی ان کو فری میں کروائے جائے گی انٹریو کی گروپ میں ان کو اسی پیکج میں جو ہماری فی ہے ٹیس پرویشن کی اگر ہم بات کریں تو ٹیس پرویشن کی آپ کو میں سے پہلے بھی بتا چکا ہوں تو ہماری کلاسز زوم ایپ پہ ہوں گی آپ کو ورس اپ گروپ میں بھی ایڈ کی جائے کر ٹوٹل جو ہماری کورس کی فی ہے ٹوٹل فی وہ ہے ٹو تھاؤزن روپیس ورس اپ نمبر ہمارا ہے 034525 116 ڈی یہ ہمارا ورس اپ نمبر ہے تو اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں ہماری online ٹیس پرویشن کے لیے جس میں آپ کو ساری چیزیں پروائیڈ کی جائیں گی آپ کو وربل and non verbal intelligence ٹیس کے لیکچرز دیے جائیں گے آپ کے ساتھ past mcq share کیے جائیں 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 وربل non verbal کے آپ ٹیس ویرہ لیے جائیں گے آپ کا وربل non verbal اس طرح اکی ٹیس کے past questions mcqs کے note ٹیس ویرہ لیے جائیں گے اور نہ صرف initial ٹیس بلکہ آپ انٹریو کے لئے بھی گروپ میں اٹ کیے جائیں گا تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیونکہ آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سے اٹھ چیئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ